موسیقی تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر السلام علیکم اچھا جناب میری جس طرح آپ جانتے ہیں کہ چینل ریڈنگ اور لائف بلوگ سے مطالق ہے تو مجھے میں ریڈنگ کے مطالق بھی ویڈیوز بنا رہی ہوں میں نے بنائی بھی ہیں لیکن مجھے کافی لوگوں نے کہا ہے کہ آپ دکھاتی رہا کریں ساتھ ساتھ بھی لوگ بھی بنائیں تو آج میں جا رہی تھی جی گروسری کی شاپنگ کے لیے یہ بھی میرے گھر کے قریب ایک مارکٹ ہے یہاں میں اکثر آتی ہوں اور جب تھوڑی زیادہ شاپنگ کرنی ہوتی تو پھر میں یہاں آتی ہوں میں نے سوچا کہ یہ بھی آپ کو دکھاتی جائے اندر سے اور چیزیں تو سب وہی ہیں جو پاکستان میں بھی ملتی ہیں اب تو اتنا فرق نہیں رہا لیکن یہاں کی کچھ خاص بات یہ ہے کہ چونکہ یہاں پہ بہت بڑی انڈین کمیونٹی ایکسپیٹس کی رہتی ہے تو یہ ان کے حوالے سے یہاں چیزیں بہت ہمیں نظر آتی ہیں اس طرح نیچے آپ نے دیکھا یہ بنائنا سٹمپ ہے جو کیلے کے جو تنہ ہوتا ہے یہ وہ ہے اور مرچیں آپ مختلف طرح کی دیکھ رہے ہیں یہ پڑا ہوا ہے جناب جسے آپ کہتے ہیں آملہ اور آملہ یہاں پر ملتا ہے بہت آسانی سے اس کے علاوہ کیری پورا سال ملتی ہے پاکستان میں تو مخصوص مہینوں میں کیری ملتی ہے اچھا یہ جو ایک چیز ہے نا یہ میں نے چھانگا مانگا میں تو پاکستان میں دیکھی اسے وہاں پہ ونگے کہتے ہیں یہاں پہ اس کا کچھ اور نام ہے یہ کھیرے کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے اور یہ یہاں پہ مل جاتی ہے لیکن حیرت کی بات ہے پاکستان میں اتنی آسانی سے ہر جگہ نہیں ملتی یہ قدو اور یہ مختلف طرح کے کیلے اور قدووں کی آپ کو بے انتہا اقسام نظر آئیں گی شلجم بھی نظر آئیں گے بہت اچھے ہوں گے لیکن پاکستان جیسے بلکل نہیں ہے اندر بہت جالا ہوتا ہے ان کے لیکن قدو بہترین ملتا ہے قدو کی یہاں پہ اتنی ویرائٹی ہے جتنی آپ کو پاکستان میں بھی نہیں نظر آئے گی یہ بھی ایک سبزی ہے ان کی اور اس شکل کی ملتی جلتی کافی سبزیاں آپ کو نظر آئیں گے اب یہ ایک اور ایسے سنیک گارڈ کہتے ہیں یہ لوگ تو رئی سے ملتی جلتی سبزی ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں ملتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ پلانٹس وغیرہ بھی رکھے ہوتے ہیں اس لئے لوگ گھروں میں الویرہ رکھتے ہیں یا کچھ اور چھوٹے موٹے پودے کوئی کچن میں رکھتا ہے یا باہر رکھ لیتا ہے وہ ہیں یہ ایک اور سبزی ہے عجیب سی یہ ہم تو نہیں بناتے یہ انڈیا نہیں بناتے ہیں تو میں نے سوچا آپ کو وہی زیادہ دکھائی جائیں چیزیں جو ہمارے یہاں ذرا یا تو نظر ہی نہیں آتی ہیں بہت ہی مخصوص کراچی میں تو بہت ورائٹی مل جاتی ہے اور شہروں میں ذرا کم ہے یہ جو قدو آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کی یہ پاکستان سے یہاں آتی ہے اور یہ بھی ایک قدو کی قسم ہے یہ بھی یہاں ملتی ہے یہ ایک اور قدو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو یہاں بہت نظر آئے گا تقریباً ہر مارکٹ میں ہوتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہے یہ سندھ میں بہت کھایا جاتا ہے باقی اور شہروں میں تو اتنا نہیں لیکن سندھ بغیرہ میں ہی کافی بنتا اور یہ انڈیا کے لوگ بھی کافی بناتے ہیں اس کے علاوہ یہ تو ویجیٹیبل سیکشن تھا میں نے سوچا کہ تھوڑا آپ کو ویجیٹیبلز دکھائیں جو یہاں پہ تھوڑی الگ طرح کی ہوتی ہیں اب میں آگے جا رہی ہوں میں نے کچھ ویجیٹیبلز لے لیے اور ان کو میں نے ٹیک لگوا لیا ہے اب میں آگے جاؤں گی اور دیکھتے ہیں آگے کیا ہے جی اب میں آگئی ہوں گوشت کے سیکشن میں یہ مختلف میٹس ہیں یہاں پہ ہی آپ کو بیف نظر آرہا ہے مٹن بھی ہے انڈیا پاکستان دونوں کا ملتا ہے اور کبھی کبھی نیوزی لینڈ کا بھی ملتا ہے چکن کا سیکشن ہے اب ہم فش کے سیکشن میں آگئے ہیں فش بھی پورا سال یہاں خریدی اور کھائی جاتی ہے کراچی کی طرح اور پاکستان کے شہروں میں تو زیادہ تر سردیوں میں لوگ کھاتے ہیں لیکن یہاں جو ہے یہ تقریباً پورا سال فش ملتی ہے اور لوگ کھاتے بھی ہیں اور کچھ فرق ہے ان فش اس سے کافی ویرائٹی ہے کراچی میں تو خیر بہت زیادہ ویرائٹی ہوتی ہے سندھ کے اور شہروں میں بھی ملتی ہے لیکن آپ کنٹری چلے جائیں تو وہاں مخصوص مچھلیاں جس طرح روہو اور اس طرح سے یہ آپ جو کیٹ فش کھاتے ہیں وہ اس کا زیادہ جو ہے لوگوں کو شوق ہے لیکن یہاں جو ہے وہ کافی الگ الگ طرح کی آپ کو فشز جو ہیں وہ نظر آئیں گی اس کے علاوہ اب میں آگئی ہوں یہ سیکشن ہے یہاں پہ چینی اور مختلف طرح کی اس طرح براؤن شوگر وائیڈ شوگر ہر جگہ جس طرح ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر آٹا ہے آٹے جو ہیں یہاں پر ہم جب یو اے ای میں تھے تو وہاں پر آٹا نمبر ون کے نام سے ملتا تھا جو میدہ تھا یہاں پہ ظاہر ہے ہر جگہ سے all purpose فلار کا جاتا ہے وہ ہیں مختلف سوجی ہے آٹا ہے اور بیکنگ کے لیے جو فلار یوز ہوتا ہے وہ بھی ہے پھر انڈین جو خاص اپنے مخصوص کھانوں میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی یہاں پر ملتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں self raising بھی پڑا ہے یہ ان کا خاص جو ہے یہ ساؤتھ انڈیا میں جو کھانے بنتے ہیں اس کے لیے آٹا وغیرہ جو یوز ہوتا ہے یہ وہ ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے بیگز پڑے ہوئے ہیں یہ سب بیس کلو اور دس کلو کے چاول کے بیگز ہیں اور چاول بھی یہاں بہت ویرائیٹی کے ملتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈین چاول ہے لیکن انڈیا کے چاولوں کی تو بہت ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستانی ہیں اور یہ بھی ہم لیتے ہیں اس کے علاوہ انڈین چاول بھی یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے یہ جیرا کے نام سے چاول ہیں یہ سب انڈین ویرائیٹی ہے اور یہ ملی جولی پڑی ہوئی ہے یہ پھر مہران جو ہمارا پاکستان کا چاول ہے یہ بھی یہاں پر ملتا ہے یہ اب آگے ٹیلڈا اور پنجاب گیٹ وغیرہ یہ سب انڈین چاول ہیں یہ ذرا اچھی کالٹی کے چاول ہیں یہاں پہ باسمتی میں ٹیلڈا تو خیر بہت جگہ ملتا ہے یہ سب یو اے ای اور سعودی عرب میں آپ کو یہ تمام ویرائیٹی ملتی ہے یہ جیسمن رائز تھے اور یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ویڈیو ہے جنہیں چاول اور مسالوں کا اور اس طرح کی چیزوں کا شوق ہے یہ جو اب آپ چاول دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے سائز کا چاول ہے اور یہ اڈلی ڈوسا رائز ہے کیونکہ اڈلی اور ڈوسا میں باسمتی چاول نہیں ڈلتا خاص چاول ہوتا ہے اس کے لیے یہ لوگ یوز کرتے ہیں یہ اسی کا بناتے ہیں تو یہ الگ سے کیونکہ یہ کافی یہ لوگ لیتے اور بناتے رہتے ہیں ہم بھی جب سے یہاں پر آئے ہیں تو ہم چاہرے کبھی کبھی ہمیں کھانے کا موقع ملتا ہے یہ چیزیں بھی تو اچھی لگتی ہیں کبھی کبھار یہ انڈین اچار ہیں اور یہ بہت تیکھے ہوتے ہیں ہمارے اچار سے زیادہ ہوتے ہیں تھوڑا سا فرق ہے اب یہ پیسٹ کی طرح کا اچار ہے آپ سمجھ لیں ایک طرح سے مرچوں کی چٹنی ہی ہے جسے یہ اچار بھی کہتے ہیں اور یہ نیچے پاکستانی اچار کی ورائٹی ہے جو ہمارے اچار ہوتے ہیں تو یہ بھی یہاں پہ نعمت سے کم نہیں ہے کہ ہم محروم نہیں رہتے یہاں پہ رہتے وہ اپنے بہت سے ذائقوں سے بہت سی چیزیں تو نہیں ملتی لیکن کافی مل جاتی ہیں یہ مسالے ہیں ان کے یہ تمام انڈین مسالے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پاکستانی شان کی کیا بات ہے بلے بلے یہ جناب دنیا بھر میں مشہور ہیں نیشنل کے مسالے آپ کو نظر آ رہے ہیں نیچے یہ پھر انڈین مسالہ جاتے ہیں اور یہ نیچے یہ ان کے انڈین مسالہ جاتے ہیں یہ آم چور پاوڈر وغیرہ ڈرائے مینگو یہ مجھے چاہیے تھا تو یہ میں نے لیا اچھا لگتا ہے بہت سی چیزوں میں ڈالا جاتا ہے اور یہ مختلف ان کی جو ہے یہ دہی یہ جو ان کا پاو بھاجی بنتی ہے اس کا مسالہ پانی پوری کا مسالہ یہ لوگ اس طرح کی چیزیں بہت شوق سے کھاتے ہیں ہم بھی ہمارے ہاں بھی کھائی جاتی ہیں لیکن ان کی زیادہ کھائی جاتی ہیں یہ احمد کے مسالے تھے یہ بھی پاکستانی مسالوں میں ورائٹی ان کی یہاں موجود ہے بیٹر چکن کا آپ نے دیکھا اور پھر یہ اس کے بعد دالیں ہیں مختلف گرم مسالے ہیں گرم مسالے وہی ہیں لیکن خیر ان کی ورائٹی بھی یہاں پر بہت زیادہ ہے اور یہ سب چیزیں ہماری پاکستانی کذین میں تو اتنی استعمال نہیں ہوتی یہ لوگ زیادہ کرتے ہیں اور بہت سٹرانگ فلیور ہوتا ہے بہت ہی سٹرانگ ان کا فلیور آتا ہے یہ دالیں یہ پینٹ ہے یہ اپنی چٹنیوں میں پینٹ وغیرہ بہت استعمال کرتے ہیں یہ ارہر کی دال جو ترچنے کی دال کی طرح لگتی ہے یہ کراچی میں تو خیر پکتی ہے یہاں اور پاکستان کے شہروں میں کم ہے یہ بھی روز مونگ آپ نے دیکھی یہ بھی بناتے ہیں دالوں کی یہاں پر اتنی ورائٹیز ہیں جتنی پاکستان میں نہیں روز مونگ دال میں نے یہی دیکھی یہ چنہ ہے یہ وہی چنہ ہے جو ہم یہاں پر پکاتے ہوئے ہمیں اچھا نہیں لگتا یا آپ ماش کی دال دیکھیں اس کا سائز خاصا چھوٹا ہوتا ہے پاکستان کی طرح نہیں ہوتا تل کی سائز کی عموم ہمیں ملتی ہے بہت کم ہوتا ہے کہ تھوڑی بڑی ملے اور یہ پھر مختلف سپائسز ہیں یہ تمام جو ہیں وہ کچھ انڈین اور کچھ یوئی کے مسالے ملے جلے یہاں پر ہیں اب میں آگئی ہوں برطنوں کے سیکشن میں وہ برطن تو اسی طرح ہیں جس طرح ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن یہ بھی انڈین چونکہ بہت استعمال کرتے ہیں تو میں نے سوچا آپ سیف سٹیل کے برطن دکھائے جائیں کہ وہ کتنے یہ لوگ یوز کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹیل ہی سٹیل ہے یہ جو ہے وہ نیچے اس کے سٹرینر ہیں کڑائی ہے اس کے علاوہ ان کے ٹری ہیں یہ پورا جس طرح یہ تھالی سجاتے ہیں یہ آپ کے سیف بنانے کے لئے ہیں اور یہ ٹیفن ہے ٹیفن ان کے بہت استعمال ہوتا ہے یہ والا ابھی تک استعمال ہوتا ہے کھانا مانا لے جانے کے لئے آفیسز میں خاص طور پر یہ تھال دیکھ لیں ان میں چھوٹی چھوٹی یہ پیالیاں رکھ کے تو کھانا سرف کرتے ہیں اور یہ کیٹلیاں ہیں اوپر یہ ککر ہیں یہ تمام جو ہیں یہ سب made in india indian variety ہے اس کے نیچے یہ pancakes بنانے کے لئے ہیں اور یہ چیز بناتے ہیں اپم اپے اسے کہتے ہیں یہ اس کا مولڈ ہے اس میں بنتا ہے اور یہ ہے جو یہ اڈلی بناتے ہیں یہ ککر کے ساتھ انہوں نے کچھ اڈلی کے دیئے مولڈ آفر میں شاید اس کے ساتھ ہیں تو یہ ہے میرے پاس تو خیر دوسرا ہے کبھی میں آپ اڈلی بھی بنا کے دکھاؤں موسیقی